لگاتار ہی بڑھتی ہوئی بیازدروں کے بیچ دوستو اگر ہم بات کریں انویسمنٹ کی تو بھارتی بینکنگ سیکٹر کے دو بڑے نام کینرا بینک اور بینک اوف انڈیا کافی بڑے نام ہیں بینکنگ سیکٹر کے سو فرنس آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اگر آپ کا اکاؤنٹ بینک اوف انڈیا یا پھر ہم کہیں انویسمنٹ کرنے کی سوچ رہے ہیں تو کونسا بینک جو ہے آپ کے لیے بہتر ہوگا اور کس بینک میں جو بیازدر ہے وہ جیدہ مل رہی ہے سو فرنس ٹوپک آپ کو پتہ چل چکا ہے تو چلیے بینہ کسی دیری کے شروع کرتے ہیں ہمارا ویڈیو میں ہاں جی تو فرنس کیسے ہیں آپ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور دوست گگندیب آپ کے اپنے فیورٹ چینل جی ڈی ٹیکی سے تو سب سے پہلے دوستوں میں کیا کرتا ہوں کہ بینک اوف ایڈیا کی اوفیشیل ویب سیٹ ہم نے اوپن کی ہے میں نے آپ کو ریٹ آف انٹرس ہی دکھا لیتا دیکھیں جیسے ہی میں نیچے آتا ہوں نیچے آنے کے بعد ہمیں ملٹیپل اوپشنز مل رہی ہیں ان میں سے دیکھیں کیوک ایکسیس پہ آنے کے بعد انٹرس ریٹ پہ میں کلک کروں گا سو کیا ہوگا جی ہمارے سامنے ملٹیپل اوپشنز آ جائیں گی ہم سیلیکٹ کریں گے ان میں سے روپے ٹرم ڈیپاؤزٹ سو دیکھیں جیسے میں روپے ٹرم ڈیپاؤزٹ پہ آنے کے بعد ویو آل پہ کلک کرتا ہوں تو کیا ہوگا ہمارے سامنے جو ریٹ آف انٹرسٹ ہے کھول جائیں گے دوسری طرف ہم بات کریں گے جی کینڈرہ بینک کی تو دیکھیں کینڈرہ بینک کی اوپشنز ویب سیٹ پہ آنے کے بعد جیسے میں نیچے آنے پہ رائٹ ہائٹ سائیڈ ہمیں مینیو ملے گا اس میں سے میں ریٹس پہ آنے کے بعد انٹرسٹ ریٹس پہ کلک کروں گا دیکھیں کیا ہوگا جیسے میں ریٹ آف انٹرسٹ پہ کلک کروں گا ہمارے سامنے ایک نیا ویپیج کھول جائے گا میں نیچے آ رہا ہوں نیچے آنے کے بعد ڈیپاؤزٹ اکاؤنٹ ریٹس ایٹ پر ایک کیوں گلاںس تو دیکھیں ہمارے سامنے ایک نیا ویپیج کھول گیا اس میں ہمیں ریٹ آف انٹرسٹ دکھائی دینے لگے ہم کمپیریزن شروع کرتے ہیں جی دیکھیں دوسروں سب سے پہلے اگر ہم بات کریں دیکھیں بینک اوف انڈیا کی تو بینک اوف انڈیا میں ہمیں جو ریٹ آف انٹرسٹ ہیں مل رہے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ہم بات کریں ساتھ سے چودہ دن پندرہ سے تیس دن اور اکاتیس سے پینتہالیس دن کے لیے 3.00% ریٹ آف انٹرسٹ ملے گا اسی طرح سے اگر ہم بات کریں کی اینڈرہ بینک کی تو کی اینڈرہ بینک میں ساتھ سے 45 دن کے لیے 3.25% ریٹ آف انٹرسٹ مل جائے گا جو کہ بینک آف انڈیا سے جیدہ ہے اسی طرح سے پندرہ سے تیس دنوں کی ہم نے بات کر لی اب بات کریں گی جی چھالیس سے نبی دن تو دیکھیں دوستو اگر ہم بات کریں چھالیس سے نبی دنوں کے لیے اکیانوے سے لے کر ون سیونٹی نائن ڈیز کے لیے آپ اپنی سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں ریٹ آف انٹرس کتنا ہے جی فورٹ مائل فائیب زیرو سو اسی طرح سے اگر ہم کینرہ بینک کی بات کریں تو کینرہ بینک میں ہمیں چھالیس سے نبی دن اور اکیانوے سے ون سیونٹی نائن ڈیز کے لیے ریٹ آف انٹرس سین ہی مل رہا ہے جی سو اس کا مطلب ہے کہ جو چھالیس سے نبی دنوں کے لیے ریٹ آف انٹرس ہوں گے وہ ہمیں سین ہی مل جائیں گے بینک آف انڈیا کے برابر سو اب ہم بات کریں گے موسٹ پوپلر ایف دی جو کہ ہے ایک سال کی تو دیکھیں فرینڈز ایک سال کی فکس ڈیپاؤزٹ کے اوپر 0% اگر ہم بات کریں کینرہ بینک کی تو کینرہ بینک میں دیکھئے ہمیں ریٹ آف انٹرس کتنا مل رہا ہے جی 6.75% جو کہ کافی جیدہ ریٹ آف انٹرس ہے اگر ہم کمپیر کریں بینک آف انڈیا سے اور اگر ہم سینئر سیڈیزن کی بات کریں تو سینئر سیڈیزن کے اوپر 7.25% لیکن بینک آف انڈیا میں سینئر سیڈیزن کے اوپر کتنا مل جائے گا جی 0.50 ایکسٹر ایڈ کیجئے 6.50% باقی سپیشل ایف ڈی پلان کا اگر ہم جیکر کریں دیکھیں جیسے 444 ڈیز کے لیے ہے تو ہمیں 7.05% ریٹ آف انٹرس مل رہا ہے کینرہ بینک میں اگر ہم بات کریں سپیشل ایف ڈی پلان کی تو سپیشل ایف ڈی پلان ہمیں دو مل رہے ہیں جی کون کون سے 400 ڈیز اور 666 ڈیز کے لیے 400 ڈیز کی اگر ہم بات کریں تو ریٹ آف انٹرس 7.15% ہے سینئر سیڈیزنز کے اوپر 7.65% ملے گا جی اسی طرح سے 666 ڈیز کے لیے 7.00% اور سینئر سیڈیزنز کے اوپر 7.50% ہے سو اس کا مطلب کینرہ بینک میں ریٹ آف انٹرس ہمیں جیدہ ہی مل رہے ہیں باقی دوستو لونگ ترم کی جتنی بھی فکس دیپوزٹ ہے آپ کے سکرین کے اوپر ہیں دو سے تین سال کے لیے 6.75% ریٹ آف انٹرس ملے گا سینئر سیڈیزنز پہ 7.25% ریٹ آف انٹرس مل جائے گا تین سے پانچ سال کے لیے 6.50% سینئر سیڈیزنز پہ 7.00% پانچ سے آٹھ سال کے لیے 6.00% سینئر سیڈیزنز پہ ملے گا جی 6.50% اور آٹھ سے دس سال کے لیے 6.00% سینئر سیڈیزنز پہ ملے گا 6.50% بینک آف انڈیا میں سو بات کرتے ہیں کینرہ بینک کی تو کینرہ بینک میں لونگ ٹرم کی جتنی بھی فکس ڈیپاؤزٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دو سے تین سال کے لیے 6.80% ریٹ آف انٹرس ملے گا سینئر سیڈیزنز کی بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں 7.30% ریٹ آف انٹرس مل جائے گا 3 سے 5 سال کے لیے ہمیں 6.50% ریٹ آف انٹرس ملے گا اور سینئر سیڈیزنز پہ 7% ریٹ آف انٹرس ہمیں مل جائے گا جی اسی طرح سے 5 سے 10 سال کے لیے 6.50% ریٹ آف انٹرس ملے گا اور سینئر سیڈیزنز پہ 7.00% ریٹ آف انٹرس مل جائے گا جی سو دوستو کمپیریزن کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی ریٹ آف انٹرس ہیں وہ ہمیں کینرہ بینک میں جیدہ ہی مل رہے ہیں ایس کمپیر ٹو بینک آف انڈیا سو دوستو دیکھا کتنی آسانی سے ہم نے کینرہ بینک کے اور بینک آف انڈیا کے جو ریٹ آف انٹرس ہیں ان کے بارے میں جان لیا ہم ایک اور سپیشل ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو بنائیں گے جس میں ہم آپ کو کمپیریزن کر کے بتائیں گے کہ اگر آپ ایک لاکھ سے لے کر 10 لاکھ روپے تک کی انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان بیازدروں کے حساب سے کتنی مچورٹی ویلیو مل جائے گی سو دوستو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو میں اپسند آیا ہو تو پلیس یار ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا سو اس ویڈیو میں اتنا ہی